موسیقی مدو کر کے اسی حال میں جو بٹھایا ہے میں اس کے لیے پاکستان ہندو کانسل کی طرف سے مائنارٹی کمیونٹی کی طرف سے میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا میں آؤٹ آف کنٹری تھا اور آج ہی صبح پہنچا ہوں اور میں نے کل اس کے اوپر ایک آرٹیکل بھی جنگ میں لکھا ہے کہ پیپولز پارٹی ہمیشہ مائنارٹیز کو جو ہے جس کو میں مائنارٹیز نہیں کہتا ہوں نان مسلم سٹیزن کہتا ہوں ہمیشہ اس کا رول نان مسلم کمیونٹی کے لیے بہت اچھا رہا ہے اور آج آپ نے جو یہ روایت قائم کی ہے میں اس کے لیے جو آپ نے یہ کیا ہے اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے پوری نیشنل اسیملی کا جو اسٹاف جتنے محنت کی ہے اور آپ کی تھیم اس کے لیے میں دوبارہ خراج تحسین پیش کروں گا سر میں ہمیشہ یہاں پہ نیشنل اسیملی میں جب بھی تقریر کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پارٹی کے ٹکیٹ کے اوپر ضرور آیا ہوں مگر میرے اوپر حق جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے عوام کا ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں ایک سیلیکشن والے پروسیس میں ڈالا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کی جو آواز ہے وہ اسیملی تک وہ نہیں پہنچتی ہے اور جتنے بھی ہمارے ایمین ایز یا ایم پی ایز یا جو الیکٹو کے آتے ہیں وہ ہمیشہ پارٹی کی نمائنگی زیادہ کرتے ہیں بن نصبت عوام کی نمائنگی تو میری اس کے اوپر بہت زیادہ کوشش رہی ہے کہ ہماری جو ریزرڈ سیٹس ہیں وہ آزاد کشمیر کی طرح ہمیں ڈیول وارڈ کا حق دے کے ہمیں اپنے نمائندے الیکٹ کرنے کا حق دیا جائے کہ ان میں سے وہ لوگ جو عوام کے اندر پینیٹریٹ کرتے ہیں جو صرف لیڈرشپ کے پاس حاضریہ نہیں بڑھتے ہیں وہ بھی کم سے کم اسیمبلی میں آنے کی جو ہے وہ قابل ہو جائے کہ ہماری حقیقی نمائنگی ہو ایک تو پچھتر سالہ ہسٹری میں اتفاقن سے ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں آج جب ان لوگوں کو سب کو یہاں پہ دیکھتا ہوں تو مجھے بہت سارے لوگ جو پہلی قانون ساز اسیمبلی تھی اور اس میں قائد عظم محمد علی جناہ کے ساتھ جو گندر نات بھی یہاں پہ تھا پرہم حری بھی یہاں پہ تھا راج کمار چھنچر بھی یہاں پہ تھا سرس شکردی بھی یہاں پہ تھا بہت سارے ایسے لوگ تھے جو قائد عظم محمد علی جناہ کے ساتھ اس 11 تاغسٹ کی سپیچ کے دوران وہ یہاں پہ موجود تھے جو فسٹ اسیمبلی کی جو سپیچ تھی اور قائد عظم محمد علی جناہ کا جو ایک نان مسلم کمیونٹی کے ساتھ جو ایک رول رہا تھا اور 11 تاغسٹ کی سپیچ صرف ایک دن کی سپیچ نہیں تھی وہ اس کی سوچ تھی اس کی جو سوچ تھی اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہ بار بار جو صرف فلیک کی جو بات کی جاتی ہے میں نے اس کی ہسٹری بھی پڑھی ہے پاکستان کا فلیک گرین ساری کمیونٹی کو ریپریزن کرتا ہے وائٹ پیس کو ریپریزن کرتا ہے وائٹ نان مسلم کمیونٹی کو ریپریزن نہیں کرتا مگر جہاں جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں وہاں پہ یہی کہا جاتا ہے کہ وائٹ مائنارٹی کمیونٹی کو ریپریزن کرتا ہے جہاں پہ ڈنڈا لگا ہوا ہے خدا رہا پہلے تو نیشنل اسیمبلی میں جو نیکس سیشن آئے اس چیز کو کلیر ہونا چاہیے کہ پاکستان مدینہ ریاست کے بعد ایک ایسا ملک بنا تھا جس ملک کو مدینہ ریاست کے بعد ایک نام بنانا تھا جو سوچ جو قائد اظم محمد علی جناہ کی تھی جو سوچ جو گندرنات کی تھی جو سوچ اس وقت کے کابرین کی تھی جو سوچ اس پی سنگاہ کی تھی کہ اس نے اپنا ایک فیصلہ کن وارڈ دے کے بھی کہا کہ نہیں پاکستان اس کھٹے کے اندر ایک ایگزمپل بنے اور وہی سوچ تھی کہ قائد اظم محمد علی جناہ نے نائن تاگست دو ہزار نائن تاگست نائن ٹین فورٹی سیون کو جگنت تھا شرما کو کہا کہ چودہ آگست کو پاکستان کا جو قومی ترانہ ہو وہ جگنت آپ کو بنانا ہے اور آپ کو وہ پیش کرنا ہے اور وہ ہسٹری میں لکھا ہوا ہے لوگ اس کو مانے یا نہیں مانے فسٹ قومی ترانہ وہ جگنت آزاد شرما کا تھا جو چودہ آگست کو آیا تھا پیش ہوا تھا اور ریڈیو پاکستان کہ تھرو وہ نشر بھی کیا گیا تھا یہ ساری چیزیں میں جو بھی بات کرتا ہوں اس کو لکھتا بھی ہوں اور اس کے میرے پاس ایویڈنس بھی ہوتے ہیں اور آج میں بتاؤں کہ پاکستان کی فرسٹ سنٹرل جو روینیو بورڈ تھا اس کا چیرمن جو ہے وہ بھی ٹریٹر وہ کرسچن تھا اور پاکستان کا جو پہلا نوٹ تھا اس کے اوپر بھی اس کی سیگنیچر تھی یہ ساری تبدیلیاں 1948 کے بعد آئی اور جب پارٹیشن ہوا اس وقت پاکستان کی پاپولیشن کے اندر نان مسلم سٹیزن کا ریشو 23 پرسن تھا 11 تاغسٹ کی سپیچ کے بعد وہ لوگ جو شفٹ ہونا چاہتے تھے وہ لوگ شفٹ نہیں ہوئے اور زیادہ تر لوگ جب کراچی کے اندر مائیگریٹ ہوئے تو کراچی کا میر اس وقت جمشن مہتہ جو ایک پارسی تھا جس نے سب کو وائلکم کیا تھا اور وہ کراچی اور وہ ہیدر آباد آج بھی کتاب تاریخ لکھتے ہیں کہ اس وقت یہ روڑ جو ہے وہ گلاب کے پانی سے دھلے جاتے تھے جو آج کہیں پہ خون نظر آتا ہے کہیں پہ مٹی نظر آتی ہے مگر گلاب نظر نہیں آتا ان 75 سالوں کی ہسٹری کے اندر بہت سارے حکمران آئے بہت ساری حکومتیں آئی ہر بندہ جو بھی آیا اس نے ضرور اپنی حکومت کی خاطر اقلیتوں کا بھی موارد استعمال کیا کہ میں اقلیتوں کے لیے یہ کرتا ہوں پہلی چیز تو آئین کے اندر اقلیت الفاظ ہی نہیں ہے نان مسلم سٹیزن ہے وہ ڈالا گیا کہ جہاں جہاں پہ کے مائنہ رٹی کا دی تو نیشنل اسمری جو آج آپ نے روایت قائم کی ہے اس روایت کو دیکھتے ہوئے جو چیزیں یہاں پہ ڈسکرمنیٹ کرتی ہیں ان ڈسکرمنیشن کو ختم کیا جائے کہ اگر پاکستان کا پہلا لاو منسٹر اگر بنتا ہے تو وہ ہندو بنتا ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر اگر کرنر جیسے بندے جو فرسٹ چیف جسٹس بنتا ہے تو وہ کرسٹین بنتا ہے اگر ہسٹری دیکھی جائے تو یہاں پہ اگر آج بھی پاکستان کے اندر جن جن لوگوں نے نام کیا ہے تو کرسٹین مشنری اسکول کے پڑے لکھے جو بچے ہیں جو لوگ ہیں جو ان مشنری سے پڑے ہیں آج وہ جہاں جہاں پہ پہنچے ہیں اور ان کا نام آپ نے دیکھا کہ وہ سوچ یہاں پہ ختم ہو گئی کیوں سوچ ختم ہوئی کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے کبھی ہمارے کرکلم کے اندر وہ چیزیں ڈالی نہیں صرف ایک ہی نام ڈالا کے پاکستان اسلام کے نام کے اوپر بنا ہے اور یہاں پہ نان مسلم سٹیزن نیزے مہمان ضرور ہے مگر نان مسلم سٹیزن پاکستان کی آزادی کے اندر کیا اس کا رول تھا کبھی اس کی چیز کو ہائلائٹ نہیں کیا گیا سپریم کورٹ کے اندر نائنٹھ فیبرئی دو ہزار چودہ کو مجھے چیف جسٹس تصدق سین چلانی صاحب بلاتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ میں نان مسلم کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں ججمنٹ دینا چاہتا ہوں آپ میری اس میں ہیلپ کریں میری سر سولہ ہیرنگوی نائنٹینت جون ٹو تالن فورٹین کی ججمنٹ آئیے اس ججمنٹ کے اندر میری پہلی پہلی جو ہے وہ یہ تھی کہ ہمیں کرکلم کو روائز کرنا چاہیے کرکلم کے اندر نہیں کہ صرف ہیٹ مٹیرل نکالنا چاہیے مگر کرکلم کے اندر ان نان مسلم ہیروز کو یاد کرنا چاہیے کہ ہمارے فیوچر کمیونٹی کو پتا ہو کہ ہمارے ملک کی آزادی کے اندر ملک و سوارنے کے اندر بسورتی کے اندر جو گلدستہ تھا اس گلدستے کے اندر ایک کلر صرف نہیں تھا اس کے اندر پیلا بھی تھا گلا بھی تھا ہرا بھی تھا وائٹ تھا ساری کمیونٹی ایک کٹھیوں کے گلدستہ پاکستان کا بنایا تھا 23% پاپلیشن کوئی معمولی پاپلیشن نہیں تھی آزادی کے وقت اور آج جہاں پہ میں سپیچ کر رہا ہوں آج ہماری 4.25 کے قریب جو ہے یا 4.15 کے قریب ہماری پاپلیشن رہ گئی ہے مجھے بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر ہمارے دھرم کے اندر دھرتی کو دھرتی ماتا کا درجہ دیا گیا ہے ایک جنم دینے والی ماں اور ایک رزق دینے والی ماں فرق کوئی نہیں ہوتا ہے ایک وہ ماں ہوتی ہے جو اس دھرتی پہ لے کے آتی ہے ایک وہ ماں ہوتی ہے جو اس دھرتی سے ہوا کے اور کھاتے ہیں اور اسی چیز کو اپنا حلال سمجھ کے اور خیالات کو آگے بڑھاتے ہیں اس دھرتی کے لیے اگر آج بھی دیکھا جائے چاہے کرسچن چیف جسٹس بنا چاہے ہندو چیف جسٹس بنا چاہے پارسی چیف جسٹس بنا ان کی کریڈبلٹی بھی آپ دیکھ لیں ان کا نام بھی دیکھ لیں آج بھی وہ سونیری الفاظ میں لکھا جاتا ہے آج بھی کسی کے اوپر الزام نہیں ہے آج بھی اگر ہمارے پارلیمنٹرن چاہے وہ تھروں الیکشن آئے تھروں سیلیکشن آئے مگر آپ نے دیکھا کہ ان کا بھی کردار کسی بھی ایسی چیز میں نہیں رہا جو پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی افواج کے حوالے سے جو دوسرے لوگ اسٹیڈمنٹ دیتے ہیں کبھی بھی کسی نان مسلم سٹیزن سے آپ ایسی امید نہیں کر سکتے ہیں وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے پاکستان کی خاطر شانہ بشانہ وہ کھڑے رہتے ہیں اور کھڑے رہیں گے مگر اپنے بچوں کی حفاظت اپنے رائٹس وہ الیون تھاگسٹ کی سپیچ جن کو سن کے جو لوگ جی اور یہاں پہ رہے ہیں آج وہ چاہتے ہیں کہ وقت گزر گیا یہ گھڑی رکتی نہیں ہے یہ گھڑی چار سنتی سبیوں میں بات کرتا جاؤں گا یہ پینتالیس پہ پہنچ جائے گی وقت ہاتھ سے نکل جائے گا مگر جانے کے بعد ضرور یہ وقت یاد آئے گا کہ یار میرے پاس وقت تھا میں نے کیوں نہیں کیا میں کبھی کبھار گم میں آتا ہوں تھوڑا سا نرم دل بندہ ہوں کسی کا افسوس دیکھتا ہوں اکیلے میں روتا ہوں اکیلے میں رہتا ہوں اور اکیلے میں کمرے میں بیٹھ کے جب عبادت کرتا ہوں تو بھی کبھی کسی گفہ میں جا کے بیٹھتا ہوں تبھی بھی میں سوچتا ہوں ان ساری چیزوں کو ریالائز کرتا ہوں کہ یہ کیوں ہمارا ملک ایک ایسا سر سبز ملک ہے اس ملک کو کس کی نظر لگی ہے کہ آج پاکستان جو قائد عظم کا جو خواب تھا آج ہم روزنہ لوگوں کو اپنے قوم کو بے اکوف بناتے ہیں جھوٹی باتیں کر کے مگر ہم کھتے کے اندر دیکھیں کہ آزادی کے بعد ہم پیچھے گئے یا آگے گئے ہیں ہمیں اور کسی ملک سے اس کی انٹرنل پالیسی سے کمپیر کرنا بھی نہیں چاہیے مگر اس کے لئے ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ وہ ملک ایکانومیکلی کتنا اسٹرانگ گیا ہے جو ملک ایکانومیکلی اسٹرانگ جاتا ہے وہاں پہ ہیومن بینگ نہیں ہو یا نہیں ہو سکتا فسٹ نشانی ہیومن بینگ کی ہوتی ہے اس کے بعد وہ ملک ترکی کرتا ہے ہم ہمیشہ آتے ہیں ہمیشہ دوسرے ملکوں کو نشانہ بناتے ہیں ٹھیک ہے جا جا پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو ہمارا حق ہے ہمیں وہاں پہ بات کرنی چاہیے مگر ہمیں پہلے اپنے انٹرنل ایشیوز دیکھنے چاہیے ہمیں اپنے گھر کو بہتر کرنا چاہیے ہمیں بیٹھنا چاہیے میں ہر ایک کے پاس گیا میں نان مسلم کمیونٹی کے مسئلے کے لئے مجھے جب بھی ایک امید کی کرن نظر آئی ہے تو مجھے سپریم کورٹ سے نظر آئی ہے جہاں جہاں پہ بھی میرے ساتھ ظلم میری کمیونٹی کے ساتھ ہوا تو آج بھی مطلب مجھے اگر یہ اتنی ضرور امید ہے کہ میرے ساتھ آج اگر مسئلہ ہے تو میں چیف جسٹس کو میسیج کروں گا تو مجھے اسی ٹائم ٹائم ملے گا اور میں مسئلہ کا حل نکال سکتا ہوں یہ یہ ہر پارلیمنٹرین اور ہر لیڈرشپ کو بھی یہ ہونا چاہیے نہیں تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے ہمیں سوسائیٹی کو چینج کرنا پڑے گا سوسائیٹی کو چینج کے لئے پہلے ہمیں کرکلم کو روائز کرنا چاہیے کیوں ہمارے نان مسلم بھی ابھی میں نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ آرٹیکل ٹونٹی ٹو کی وائلیشن ہے تو یہاں پہ ہمارے ہی لوگوں نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں سی وہ کرکلم آگیا ہے اس کے اندر ہندو کو جو گیتہ پڑھائی جا رہی ہے کرسچن کو بائبل پڑھا جا جا ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں وہ پڑھائیں یا نہیں پڑھائیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف ہم نہیں دوسرے بھی جو لوگ ہیں جس کو تعلیم دیا جائے اس کو صحیح انسان انسانیت سکھائی جائے کہ انسانیت کیا ہے ان کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان کیسے بنا پاکستان کے اندر ہیروز کون تھے کن کون کون لوگ ہیروز تھے تو کرکلم روائز کے حوالے سے آرٹیکل ٹونٹی ٹو کی وائلیشن آج بھی میں نے کہا اسلامیات آپ پڑھائیں مسلم کمیونٹی کو ہندوزم پڑھائیں ہمیں کرسچنٹی کو بائبل پڑھائیں مگر آپ انگلیش اور اردو کے اندر سر میری سپیچ بہت امپارٹنٹ ہے آج میری کمیونٹی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے تو میں چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ تور سے سن رہے ہیں میں جلد ختم بھی کروں گا مگر یہ تھوڑا سا بہت ضروری ہے دکھر صاحب آپ عویشہ بہت اچھا بولتے ہیں آج میری خواہشتی کہ میں باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کو زیادہ دیں دوں مختصر کریں سر میں کیروکلم کیروکلم کو روائز انگلیش اور اردو آج اس کے اندر اسلامیات کیوں پڑھائی جا رہی ہے جب آپ کے ایک نیشنل سبجیکٹ جو ہے ان کو سپریٹ کیا جائے آپ کو جو مذہب ہے اس کو وہ تعلیم دی جائے مگر جب کیروکلم کمیڈی کا اجلاس ہوا میں نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ یہ چیزیں ہیں تو آپ سمجھیں کہ جب میں پنجاب میں میٹنگ کے لیے جا رہا تھا تو انہیں کہا اب خطرہ ہو گیا ہے آپ کو پنجاب نہیں آنا چاہیے آپ کو مار دیں گے کیونکہ آپ نے کیروکلم کی بات کیوں کی میں سمجھتا ہوں آج کے دن کے اوپر اگر آج کے دن کے اندر بھی اگر ہم یہ بات کریں گے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری سپیچ پندرہ منٹ میں ختم کرنی ہے آج اگر میں بات کروں میں اتفاقن سے سب پولیٹیکل پارٹیز میں میں دوہزار دو سے حکومت میرا ہر پارٹی میں میں بالکل رہا مگر میں نے مائنارٹی کی خاطر نان مسلم کمیونٹی کی خاطر نان مسلم کمیونٹی کی خاطر میں نے تین لوگوں کو تین لیڈرشپ کو نزدیک پایا ایک نمبر ون پہ میں آج بھی کہوں گا کہ پرویز مشرف کی جو پولیسی تھی نان مسلم کے حوالے سے ٹاپ پہ تھی دوسری پیپلز پارٹی تیسری ایم کیو تین کے علاوہ میں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو میں ہر پارٹی میں بالکل رہا میں ہر پارٹی کے اندر میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں وہاں پہ باتیں ضرور ہوتی ہیں میں مولانا فضل امان صاحب سے بھی میرا اچھا تعلق ہے میرا مولانا فضل امان صاحب سے بھی اچھا تعلق ہے میرا جتنا علی صاحب سے بھائی پی ہے میں ہر ایک کے ساتھ بیٹھتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں کہ میں جب کسی مجلس میں جاتا ہوں تو وہاں پہ میں نات پڑھتا ہوں اور میری مدینہ ریاست کے اوپر بھی ریسرچ ہے میں نے اس کے اوپر بھی اپنے آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں ہمیں حضرت امام حسین کے اوپر بھی ابھی یہ آشور و گزرے ہیں ہمارے پاس حبیلیں لگتی ہیں ابھی نہیں خاندانی لگتی ہیں میں حضرت کے لیے ایک نات کے دو شہر ضرور کہوں گا میرے سینے کی دھڑکن ہے میری آنکھوں کے تارے ہیں میرے سینے کی دھڑکن ہے میری آنکھوں کے تارے ہیں سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ دھلارے ہیں ہمیں سمجھ کر فقط اپنا ہمیں تقسیم نہ کرنا نبی جتنے تمہارے ہیں نبی اتنے ہمارے ہیں بہت پڑھا ہے سر اگر تقریر کرنے پہ آؤں تو پتہ نہیں کتنا ٹائم اور جب میں اپنی پبلک کے بیچ میں اپنے آپ کو پاتا ہوں تو دل کرتا ہے بہت ساری باتیں کروں فورسٹ کنورجن کی میرے بھائی کی الداس نے بات کی مگر وہی فورسٹ کنورجن کا بلتا جس کو یونانی مسلی ساری فورسٹ کنورجن کمیٹی نے پاس کیا پاس کر کے ہم لوگ بیٹھے رہے میجارٹی میں نورالہ قادری صاحب آئے علی محمد خان صاحب آئے اور انہوں نے کہا بلڈ ریجیکٹیڈ میں نے کہا یہ تو بلڈ پاس ہو گئے دوبارہ کسی آپ لے کیا ہیں آپ ہم کہتے رہ گئے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے اور وہ بلڈ ایز ایز ریجیکٹ ہوا خدارہ ریالسٹک بنے ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہم ضرور یہ اپنی لیڈرشپ سب کو خوش کرنے کے لیے ہے کیونکہ دوبارہ ریزر سیٹوں کے اوپر آنا ہے ہم کہہ دیں گے کہ ہاں پولٹیکل پارٹی جو ہے یہ کر رہیے وہ کر رہیے مگر ہمیں اپنے آئینے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میں دوہزار دو سے ہوں یا اور کوئی دوہزار دو سے نائٹی نائن سے کتنی لیجسلیشن نان مسلم کمیونٹی کے بینیفٹ میں ہم نے کی ہم نے کیا ہمارے جو ہماری کوہ میں اس کو ڈیول وارڈ کا حق دیا کیا جو شراب میں یہ نہیں کہتا کہ شراب بند ہونا چاہیے اور لبریٹ کوہ میں ساری جو پیے مگر کیا نان مسلم کمیونٹی کے مذہب کے اندر وہ منے تو اس کے نام کے اوپر نہیں ہو تو یہ ساری لیجسلیشن کے اوپر میں سمجھتا ہوں ہمیں گوھر کرنا چاہیے جب تک ہم ریالسٹک نہیں ہوں گے جب تک ہم ریالسٹک نہیں ہوں گے وائنڈ اپ کریں پلیس یہ مسئلے میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں ایک منٹ میں ایک منٹ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں فراہ بات کریں یہ یہ جب تک ہم جب تک ہم یہ نہیں سوچ رکھیں گے صرف باتیں کر کے چلے جائیں گے میرا آپ کی کرسی کو دیکھ کر آپ سے آج امید یہ کرتا ہوں کہ اس جلاس کے بعد نیکسٹ ویک میں آپ ہم سارے نان مسلم کمیونٹی میمبران کو بلائیں ایک انٹرنل ہمارے ساتھ میٹنگ کریں اور ہماری جو چیزیں ہیں کیونکہ آپ نے ٹاسک فورس بھی بنائی ہوئے بیٹھ کے کہ ایک لیجسلیشن ایسی ہو جو نان مسلم کمیونٹی کے مسئلے ہلکی طرف جائیں تینک چو